بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سپریم پورٹ میں تیرے ججج کے سامنے سنی اتحاد کونسل کی پیٹیشنیں لگی ہوئی تھی ان پیٹیشنز میں ہمارا کہنا یہی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی جو اس نمائندگان پر مشتمل ہے جو پاکستان تحریک انصاب کی کینڈیڈیٹ تھے اور تیرے جنوری کو جن کو نشان نہیں مل سکا سپریم پورٹ کی ڈیسیجن کی وجہ سے اور جو پاکستان تحریک انصاب کی سپورٹ سے ہی جیتے تھے اور ان کینڈیڈیٹ نے سنی اتحاد کونسل کو جائن کیا تھا پارٹی اور خان صاحب کے ہدایات کے مطابق اب ان کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے سیونٹی ایٹھ سیٹے ہمیں ملے جو ریزرف سیٹے ہیں ان میں سے سکسٹی سیون سیٹے وومن کی ہے اور دس سیٹے ہیں نان مسلم کی ہے سپریم کورٹ کی جتنی ابزرویشن ہم نے دیکھی ہے اس ابزرویشن کے مطابق ہمیں امید ہیں انشاءاللہ تعالی یہ سیٹیں ہمیں ملے گی سپریم کورٹ جس طریب جس طرف جا رہی ہے جو ابزرویشن دے رہی ہیں سپریم کورٹ کوشش کر رہی ہیں کہ جنرل پبلک کا یہ رائٹ ہے انہوں نے جس پارٹی کو ووٹ دیئے ہو وہ پارٹی ریزرف سیٹ سے محروم نہ ہو سپریم کورٹ آئین کی تشریح اس کی روح کے مطابق کرنا چاہتی ہے کہ جو پارٹی الیکشن جیت چکی ہوں اس پولٹیکل پارٹی کو ان سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہ ملے جتنے کی وہ جنرل سیٹی جیت چکی ہوں انشاءاللہ ہمیں ابھی بھی امید ہے سپریم کورٹ پر اعتماد ہے جب یہ فائنلی کیس کنکلوڈ ہوگا انشاءاللہ پچیس جون کو یہ سیٹیں ہمیں انشاءاللہ تعالی واپس ملے گی یہ ہماری ان بہنوں کا حصہ ہے یہ ہماری نان مسلم بھائیوں کا ہے جو ہم میرٹ کے مطابق انشاءاللہ تعالی ان کی لسٹیں بنائیں گے جو شیڈول سپریم ایلیکشن کمیشنی شکرے گا اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاب کے بے کینڈیڈیٹ سنی اتحاد کانسل کو انشاءاللہ تعالی ہمیں ملے گی ہمیں امید ہے دوگر صاحب دیکھیں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب ہمارے ایلیکشن سے مطالق جو بھی ایبزرویشن دیتے وہ ان کی ایبزرویشن ہی ہیں انہیں نے جو ڈیسیجن دینا تھا وہ ڈیسیجن دے چکے ہیں اس کے بارے میں جو سپریم کورٹ کی ایبزرویشن تھی ہم نے ان کا دوبارہ کمپلائی کیا بسد احترام اور اس بات کے ویداؤڈ پرجلس کے ہم اس کے خلاب ایک ریویو فائل کر چکے ہیں لیکن اینے نیکیس ہم نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو ان لیٹر اور سپریٹ ایمپلیمنٹ کیا ہے ہم نے دوبارہ انٹرا پارٹیز ایلیکشن کروائے تین تاریخ کو چار تاریخ ہم نے نوٹیفائی کر لیے اب جے تاریخ تی جون کو وہ دوبارہ ایلیکشن کمیشن میں اس کے سامنے ہماری استدعاء ہے کہ جو لوگ ہمارے بعد آئے تھے انہوں نے بعد میں ایلیکشن کیے اور وہ سارے بن کمروں میں ایلیکشن کرتے ہیں ان کو سرٹیپکٹ ملیں ہمیں امید ہیں ایلیکشن کمیشن سے کہ فائنلی یہ تر ٹائم آپ لیں ہم سے ایلیکشن کروایا اس کو آپ ایکسپٹ کریں اور ہمیں یہ سرٹیپکٹ دے دیں تاکہ آج جو انشاءاللہ انشاءاللہ سپریم کورٹ نے کہا ہے جون کے معینے میں ہی ہوگا چیف جسٹس کے ریماغ سے چیف جسٹس صاحب نے شاید وہ پورے فیکٹ چیف جسٹس صاحب کے سامنے نہیں آئے ہم نے بڑے ڈیو ڈیلیجنٹ کے ساتھ اس پہ سارا غور ہاؤس کیا تھا اور سارے قوانین کو مدین ملہو جنہا حاطر رکھا تھا اور جس وقت ہمارے انٹرا پارٹیز الیکشن کا کیس بھی سپریم کورٹ میں تھا اس وقت بھی ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا کہ سر اگر ہم سے آپ بلہ لیں گے تو اس وقت ہمارے یہ ریزر سیٹوں کا ایشو ہو سکتا ہے آج جو اتنے لیٹیگیشن میں ہم موجود ہیں اور سپریم کورٹ نے ہمارے کیس کو پرائمہ پیشی جب اتنا ایکسپٹ کر لیا کہ یہ سیٹیں ہماری ہیں کہ جو لوگ ان نوٹیفیکیشن پہ آئے تھے ان کا نوٹیفیکیشن سسپنڈ ہوا ہے تو ہمیں امید انشاءاللہ جو فل پلچ ہیرنگ ہوگی سپریم کورٹ کو احساس ہوگا نہیں سپریم کورٹ میرا نیک خیال ہے سپریم کورٹ یہ کرے گی کہ سیٹیں کسی کو بھی نہ ملے سیٹیں انشاءاللہ ہمیں ملے گی اور ہمیں ملنے چاہیے دوسری بات ہے کہ اس سے ایمان انکمپلیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ یہ سیٹیں افل نہ کریں نہیں دیکھو بات اراصل یہ وہ ہم نے اپنا سٹین ان کو بتائیں گے جہاں تک وہ بین کے تعلق ہے میں صرف ایک چیز بتاؤں پاکستان تحریک انصاب کے نہ کبھی بین کا پہلے کوئی بات ہوئی ہے نہ ابھی کوئی بات ہوئی ہے نہ کوئی ایسے گراؤنڈ موجود ہے جس پہ بین ہے پاکستان تحریک انصاب پاکستان کے ست تر پیست محبی وطن لوگوں کی جماعت وہ عمام کی عمونگی کو ترجمانی کرتی ہے اور بہترین جماعتیں انشاءاللہ تعالی وہ برقرار ہی رہے گی دیکھو وہ جیج ساحبان کے سامنے جو کیس ہوتا ہے انہوں نے پوچھا میں ان کی اسسٹنس کرتا ہوں جو ان کو کسی چیز کی ضرورت ہی جس طرح آج انہیں انٹرجیکشن کیا کہ وہ چاہ رہے تھے سنی اتحاد کاؤنسل کی پارلیمنٹی لیڈر کون ہے تو جو کیس پہ سپرم کورٹ چاہتے ہیں ہم کوئی ایشو کورٹ کے ساتھ بینج کے ساتھ نہیں لینا چاہتے جیسے وہ ہماری اسسٹنس چاہیے ہم دینا چاہتے تاکہ لانگ اور ڈیو جو ایشو ہے یہ ختم ہو جائے انشاءاللہ سہی ہوگا